بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاک دیکھ رہے ہیں صدر بائیڈن کی برطرفی یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے مکرمی جو بائیڈن صاحب صدر امریکہ کچھ عرصہ سے جس بھونڈے طریقے سے امریکہ کے حکومتی معاملات چلا رہے ہیں اس کا علم ان کے قریبی دوستوں کو بھی اچھی طرح ہو چکا ہے ایک طرح وہ غزہ میں جنگ بندی کی بظاہر سر توڑ کوشش کرتے نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے بالکل الٹ یہ قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلسل سے اسلہ اور گولہ ورود بھی مہیا کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہر قسم کی مخالفت کے باوجود یوکرائن کی فضول سی جنگ کو ٹیکس پیر کی رکوم سے طول دے کر بے شمار انسانوں کا قتل عام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں صدر بائیڈن کے قریبی ساتھیوں کے مطابق صدر بائیڈن اپنی وزارت خارجہ کے کرتا دھرتا لوگوں کی دوہری پالیسیوں اور ان کے جو مزمرات ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے بلکل آری ہو گئے لگتے ہیں اور ان کی میز پر جو بھی بھیل آتے ہیں وہ ان میں درج معاملات پر گہرائی میں جا کر غور کیے بغیر دسخط کر کے مخبوط الحواسی کی عجیب و غریب مثالیں قائم کر رہے ہیں اپنے مدے مقابل سابقہ صدر ٹرمپ کے ساتھ حالیہ مباحثہ میں اسی مخبوط الحواسی کی زندہ مثال انہوں نے ساری دنیا کے سامنے ایک بار پھر قائم کر کے اپنے تابوت میں لگتا ہے کہ آخری کیل بھی ٹھونک دی ہے اگر گہرہ تجزیہ کیا جائے تو قصور تو صدر بائیڈن کا ہی بنتا ہے کہ وہ اپنے مشیروں کی رائے سے وضع کردہ پالیسیوں کا اندہ دھند نفاظ کر کے امریکی شورت کو بہت حد تک تباہ کر چکے ہیں اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ صدر بائیڈن کے حقیقی دوست اگر ان سے بات کرنا چاہیں تو ڈیوٹی پر معمول سٹاف ممبران صدر بائیڈن کو مطلع ہی نہیں کرتے کہ ان کے کسی دوست نے ان سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا ایک حالیہ بیرون ملک دورہ پر وہ اپنے ایک گہرے دوست جو کہ سینیٹر بھی ہیں ان کو اپنے ساتھ دورہ پر ائر فورس ون پر لے گئے دورانے سفر دونوں دوست تاش بھی کھیلتے رہے اور ڈرنک سے بھی دل بہلاتے رہے واپسی پر صدر بائیڈن کے سٹاف ممبران ملی بھگت کر کے صدر کے اس دوست کو اس غیر ملک میں ہی چھوڑائے اور ائر فورس ون پر سوار ہی نہیں ہونے دیا اب بائیڈن اور ٹرامپ میں جو حالیہ مبایسہ ہوا ہے ایک خبر کے مطابق صرف یہ دکھانے کے لیے رچایا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن ذہنی اور جسمانی طور پر ہر طرح سے فٹ ہے لیکن نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکل آیا اس وقت امریکہ اور دنیا بھر میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ صدر امریکہ کو اپنی ذہنی اور جسمانی بگڑی ہوئی صحت کی وجہ سے استیفہ دے دینا چاہیے اور اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تو امریکی آئین میں سال انیس سو سٹھ سٹھ یعنی سکسٹی سیون نائنٹین ہنڈر سکسٹی سیون میں کی گئی پچیسویں ترمیم کے سیکشن چار کے مطابق نائب صدر امریکہ اور اہم کیبنٹ میمبران کو مل کر صدر کو ملکی ڈیوٹیاں ادا کرنے کے لیے نا اہل ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اور ملک میں موجود جو اس وقت نائب صدر ہیں ان کو قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لینا چاہیے واضح رہے کہ اس وقت امریکہ کی نائب صدر کاملہ حارس ہیں بہارحال کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن خود ہی مان جائیں اور استیفہ دے دیں تاکہ ان کو برطرف کرنے کی نوبت نہ آئے اگر صدر بائیڈن اس وقت استیفہ دے دیتے ہیں تو پھر آئندہ انتخابات کے لیے ڈیموکریٹس پارٹی کے بڑوں نے چار پانچ ناموں پر غور کرنا بھی شروع کر دیا ہے جن کا صدر بائیڈن کی جگہ ڈیموکریٹس کے امید وار کے طور پر چناؤ کیا جا سکتا ہے اس وقت اس ریس میں انسٹھ سالہ نائب صدر کامالہ حارس چھپن سالہ گاون نیو سام جو کہ گورنر کیلی فورنیا ہے اور ان کے مدد مقابل فلوریڈا کے چھپن سالہ ران ڈے سانٹس اسی طرح باون سالہ محترمہ گریچن وٹمر جو میشیگن کی گورنر ہے اور پچاس سالہ پھننسلوینیا کے گورنر جو شاہ پیرو کے نام زیر غور ہے اور بہت ممکن ہے کہ جلد ہی کسی ایک نام پر اتفاق بھی ہو جائے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھنا نہائی ضروری ہے کہ صدر امریکہ کی شخصیت اس وقت تک پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور جو دنیا کے اس وقت موجودہ حالات ہیں وہ اس ایک امریکی صدر کی شخصیت کے ارد گرد بہت زیادہ گھومتے ہیں اور طور پاکستان میں بھی جو موجود حکومتیں ہوتی ہیں وہ امریکی صدران کی خوشنودی کی ہی مرہونیں منت ہوتی ہیں چنانچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کیا روخ اختیار کرتی ہے صدر بائیڈن منظر نامے سے خود ہٹتے ہیں یا نہیں اور اگر ہٹ جاتے ہیں تو ان کی جگہ کون لیتا ہے اور پھر اگر وہ خود نہیں ہٹتے تو کیا ان کو برطرف کیا جاتا ہے یا نہیں جو بھی صورتحال بنتی ہے نومبر میں صدارتی انتخابات تو ہونے ہیں اب ان انتخابات میں کس کا مقابلہ کس سے ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ